بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی کے سہت ڈاٹ نیٹ چلنر سے آپ کا میسوان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مقاطب ہے بچوں کی سہت کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ گرمی کے موسم میں بچوں کو کی سہت کا کس طرح خیال رکھا جائے بچوں کی بہتر نشوز ماں کے لیے ڈبے والا خوشک دودھ بہتر ہے یا کھلا نیز اکثر والدین بچوں کو پھلوں کے بجائے تازہ جوسز پلاتے ہیں تو کیا یہ سہت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کھلا دودھ بھی مفید ہے مگر عموما دودھ گرم کرتے وقت بلائی نکال دی جاتی ہے جس میں تقریبا 40 فیصد کلوریز ختم ہو جاتی ہیں اس طرح چکنائی بھی جس میں مختلف ویٹائمنٹس پائے جاتے ہیں تقریباً ضائع ہو جاتے ہیں لہٰذا جب دودھ رہے ہوں تو وقوے وقوے سے اسے ہلاتے رہے تاکہ بلائی بننے ہی نہ پائے اور دودھ میں شامل ہوتی رہے اس طرح کا دودھ بچوں کے لیے زیادہ مفید اور سیعت بخش ہوتا ہے ڈبوں کے دودھ میں بھی عموماً خصوصیت یہی خصوصیات ہوتی ہیں جبکہ پیکٹ والے دودھ زیادہ تر مصنوعی ہوتے ہیں ان میں غزائیت نہیں پا جاتی صرف ضائع کے لیے مختلف کلورز اور فلیور شامل کر دی جاتے ہیں رہی بات جوسیس کی تو جب پھلوں سے جوس نکالا جاتا ہے تو ستر فیصد غزائیت جس میں فائبر ویٹائمنٹس منیولز شامل ہوتے ہیں ضائع ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ جوس تازہ ہوتا ہے مگر ایسیڈک ہو جانے سے گلے پر اثر انداز ہو کر سوزش کا باعث بن جاتا ہے یعنی گلہ خراب ہو جاتا ہے لہٰذا جس حد تک ممکن ہو بچوں کو تازہ پھل کلائیں تاکہ جسم و دماغ کو تقویت پہنچے علاوہ زین گرمیوں میں لسی کا استعمال بھی فائدہ مند ہے کہ یہ تقویت دینے کے لیے گرمی کا اثر بھی ظاہر کر دیتی ہے ڈبے والے جوسز میں تضابیت پائی جاتی ہے جبکہ انہیں ایک خاص مدد تک محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل استعمال کی جاتے ہیں وہ پیٹ اور حلق کے لیے مذر ہیں اور سانس کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈرنکس ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جیسے دیسی علاقوں میں دیاتوں میں ستو وغیرہ بنایا جاتے ہیں ستو کیا ہے ستو جہنے و اناج کی کو بھون کر اس کو بارک پیس لیا جاتا ہے اور اس میں گڑ وغیرہ ملا کر اور اس کو تھنڈا کر کے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی بہترین یعنی کے غزائیت بھی اس میں ہوتی ہے اور اس میں جہنے فائبر بھی ہوتا ہے وہ انتہائی بہترین جوس کی حیثیت سے استعمال کیا جا سکتا ہے مگر یہ ہے کہ آج کل شہروں میں تو یہ چیز موجود نہیں دیاتوں میں یہ چیز ابھی بھی موجود ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں موسیقی